السلام علیکم اگر آپ ہیپیٹیٹس بی کی منیومنٹ کے بارے میں سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ ہی کے لیے ہے میں ہوں ڈاکٹرز ہمارا ہمزان اور آپ دیکھ رہے ہیں نولیج پوائنٹ چلیے شروع کرتے ہیں ہیپیٹیٹس بی کی انفیکشن ایک مچیدہ انفیکشن ہے اور اس کا جاننا انتہائی ضروری ہے کہ اس کا علاج کب کرنا ہے اور کب نہیں کرنا پاکستان جیسے ملک کے اندر جہاں دو سے آٹھ فیصد عبادی ہیپیٹیٹس بی یا سی کی شکار ہے تو یہاں ہر ایک انسان جو ہے اس کی سکریننگ تو مست ہے یعنی کہ صرف کتنا ہی مریض سے اگر پوچھ لیا جائے یا کسی انسان سے کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کو ہیپیٹیٹس بی یا سی کی انفیکشن ہے یا نہیں اگر وہ یہ کہہ دے کہ جی مجھے نہیں پتا تو لازمی ہے کہ اب اس کی آپ سکریننگ ضرور کروائیں آپ کے پاس مریض کسی بھی وجہ سے آتے ہیں تو آپ اسے ایک قومی فریضہ سمجھ لیں کہ کم سے کم اس کے ہیپیٹیٹس بی یا سی کی انفیکشن کو ایک دفعہ سکرین ضرور کرنا اب ہم آگے چلتے ہیں کہ اگر اسی ایک پیشنٹ کا جو ہیپیٹیٹس بی انفیکشن سرفس انٹیجن جس کو ہم ایک سکریننگ کے طور پر یوز کرتے ہیں وہ پوزٹیو آ جاتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کچھ سوالات ہیں وہ آپ کو جاننے بہت ضروری ہیں دیکھیں یہ ایک سمپل کیس سیناریو ہے کہ تیس سال کا ایک لڑکا یا میل جو ہے وہ آپ کے پاس آتا ہے پوچھنے کے لیے کہ میں بلڈ دونیٹ کرنے گیا تھا تو وہاں سے مجھے پتا چلا ہے کہ مجھے تو ہیپیٹیٹس بی کی انفیکشن ہوئی ہے اس کے علاوہ اور بہت سے ایسے ہی انسیڈنٹل ڈائیگنوزز یا کسی اور وجہ سے آپ جاتے ہیں تو پتا چلتا ہے جی کہ یہ تو آپ کو ہیپیٹیٹس بی اسی طرح سی کی بھی اس طرح ہی پتا چلتے ہیں انفیکشن ہے جی تو اب آگے کیا کرنا چاہیے اس میں کچھ سوالات جن کے آپ کو آنسر بلکل کلیر کٹ پتا ہے ان کو ہم فوکس کریں گے پھر میں آپ کو بارڈ پر تھوڑا سا ایکسپلین کروں گا کہ آگے آپ نے کیسے مو کرنا ہے اچھا جی پہلا سوال ہے کہ اگر کسی کی سکریننگ پوزیٹیو آتی ہے تو آپ نے آگے جا کرنا ہے تو جی کچھ ٹیسٹ کروانے ہیں ٹھیک ہے جی اور کون سے ٹیسٹ کروانے ہیں جس اور کیوں کروانے ہیں دیکھیں ٹیسٹ ہم نے اس لئے کرانے ہیں تاکہ ہم یہ فیصلہ کر سکیں کہ کیا اس کی جگر کی جو حالت ہے کیا وہ کس حد تک خراب ہے اور اور وہ اس وائرس کی کاپیس بارڈی میں کتنی مجود ہیں کیا اس کو فوری سے انٹی وائرل ڈرگ سے ختم کرنے یا مارنے کی ضرورت ہے یا نہیں پس پہلا سوال جی کہ اگر کسی کی سکریننگ پوزیٹیو آتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے تو بڑا ہی آسان سا جواب ہے کہ آپ نے کچھ اور ٹیسٹ کروانے ہیں تو کون سے ٹیسٹ کروانے ہیں اس میں آپ نے کچھ بیسک ٹیسٹ کروانے ہیں اور کچھ اڈوانس ٹیسٹ کروانے ہیں یہ میں آپ کو آگے اکسپلین کرتا ہوں اور پھر یہ جی کہ ان ٹیسٹوں کے بعد اب آپ نے کب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اب ہمیں علاج شروع کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے بعد ہر مریض کا جو سب سے اہم بچھا جانے والا ڈاکٹر سے سوال ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ دوائی میں بند کب کروں گا یہ کتنے دورانی کے لئے چلے گی کتنی دیر تک دوائی کھانی ہے اور پھر کچھ سپیشل سینیاریوز ہوتے ہیں اور کیسے پچھا جا سکتا ہے یہ تو بڑا سمپل سوال ہے کہ آپ ویکسین کروانے ہیں ہر ہیلتھ کیر ورکر کی ویکسینیشن مست ہے اور ہر ایک بندہ بچہ جو بھی ہے اس سب کی ویکسینیشن بھی مست ہے چلیں جی اب ہم اس بورڈ پر سمجھتے ہیں کہ کیسے کرنا ہے آپ نے ایک پیشنٹ کی سکریننگ کی اور وہ سکریننگ پر پیشنٹ کی سکریننگ پوسٹیو آ جاتی ہے ہمارے ہاں اس ملک میں جیسے ہم نے پچھلی ویڈیو میں بات کی تھی اس سکریننگ کیسے کی جاتی ہے یہ سستا سا میتھڈ ہوتا ہے جس میں ہم ایک کٹ یوز کرتے ہیں وہ 40-50 روپیز کی کوئی تقریباً کوسٹ کرتی ہے جس میں ہم پیشنٹ کا بلڈ ڈراغ کر کے اس بلڈ کا سیرم بنانے کے بعد اس کو ایک اس آرڈی بنی بنائی کٹ کے اوپر ہم ڈال دیتے ہیں اگر دو لائنیں آ جاتی ہیں تو اس کا ملک ہوتا ہے کہ آپ کا ٹیسٹ پوسٹیو ہے یعنی کہ سکریننگ پوسٹیو ہے یعنی آپ کو ہیپلیٹس بی کی انفیکشن ہے اب سکریننگ پوسٹیو آنے کے بعد اب آپ کیا کرتے ہیں کہ ریکمینٹڈ میتھڈ تو یہ ہے کہ آپ الائزہ ٹیکنیک کے ذریعے دوبارہ کنفرم کرتے ہیں کہ ہپٹیٹس بیک انفیکشن ہے یعنی تو آپ لکھتے ہیں کہ HBV بائی الائزہ میتھڈ اب آپ کے دوبارہ یہ بھی ٹیسٹ پوسٹیو آتا ہے تو اب آپ نے آگے کچھ بیسک ٹیسٹ رن کرنے ہیں بیسک ٹیسٹ یعنی کہ بیس لائنز کا ورڈز ان ٹیسٹوں کے لئے بولا جاتا ہے جس میں آپ سی بی سی کرواتے ہیں ایل ایپ ٹیز کرواتے ہیں آر ایپ ٹیز کرواتے ہیں اور ویڈ سیروم الیکٹرولائٹس کرواتے ہیں اور الٹرا سونڈ آپ نے کروانا ہے اس پیشنٹ کا ٹھیک ہے یا اس کا آلٹرنیٹیو آپ کو اکثر فائبرو سکین کی بھی ضرورت پڑھ جاتی ہے تو یہ تو آپ کے بیسک ٹیسٹ ہوں گے اب یہ جو ٹیسٹ ہیں ایڈوانس کہہ لیں یا صرف ہیپ ٹیسٹ بی سے مطلق کہہ لیں اس میں آپ نے ہیپ ٹیٹس بی وائرس دینے پی سی آر ٹکنیک کروانا ہے اور اس کی بھی جو آپ نے کروانا ہے وہ کوانٹی ٹیٹیو کرنا ہے یعنی کہ نمبر آف وائرل کوپیز پتا چلیں کہ کتنی ہیں اور یہ کیوں؟ کیونکہ اس سے فیصلہ آپ نے کرنا ہے بعد میں کہ علاج کی ضرورت ہے یا نہیں اور اب آپ نے اس کے علاوہ کرانا ہے اس میں آپ نے ہیپیٹس بی ای انٹیجن یعنی ٹی کور انٹیجن یہ کروانا ہے یہ وائرلٹ اپلیکیشن کو شوق کرتی ہے اس کے علاوہ آپ نے انٹی ایچ بی ای بھی ایک ٹیسٹ کروانا ہوتا ہے ہر ایک جو بی ہے یا سی ہے بی کے کیس میں آپ نے سی کی انفیکشن کو چیک کرنا ہے سی کے کیس میں بی انفیکشن کو چیک کرنا ہے وہ تو کرانا ہے اس کے بعد آگے آپ نے جو اور ٹیسٹ کرانے ہیں اس میں آپ نے ای انٹیجن، انٹی ایچ بی اور انٹی ایچ ڈی بی یا ہیپیٹس ڈی وائرس کی سکریننگ بھی کرنی ہے کیونکہ یہ اسی کے ساتھ ہوتی ہے اگر وائز نہیں ہوتا اس کے علاوہ آپ نے انٹی ایچ ڈی بی کروانا ہے ٹیسٹ کروانا ہے چرا ٹیسٹ کروانا ہے ٹیسٹا ٹیسٹ ہے ٹیسٹ ٹیسٹ